اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں اس اگزیمپل سے اسم المکان اسم الزمان انشاءاللہ آج ہم لوگ ختم کر دنگز کو لاسوی کی ہاں چھوڑا تھا وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ یہاں پہ اسم المکان کیا چیز تھی لکھی اسم المکان جو تھی مسکن 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 مطلب مسکن کا مطلب پلیس مطلب نہیں پلیس آف سکنہ کہتے ہیں تو ریزائیڈ انا ساکن فر رہاب آم لیونگ مسکن پلیس آف لیونگ مسکن پلیس آف لیونگ لاسوی میں نے ایک لاسویگ بتایا تھا کہ آپ کو یہ چار بنانے کے لئے کہا تھا بنائے یہ اسم الزمان مکان وزن وزنوہو اور پھر الفعل اللہ دشتقمنہو the word from which it was derived تو اب آپ مجھے بتائیں مسکن کا ہم نے بتایا یہاں پہ آئے گا مسکنن وزن کیا ہے مفعلن مفعلن کا پیٹن ہے اور فعل کیا ہے سکن 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 یسکن یہ کل لیا تھا ہمنا اچھا اب میں اس کے تمہیں translation پڑھانا چاہا رہا ہوں there was for the tribe of sabah in their dwelling place a sign two fields of garden on the right and on the left ٹھیک ہے تو sabah قوم تھی کون تھی قوم تھی بھائی یمن یمن کی قوم تھی تو اس قوم کے لئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قوم کے لئے ان کی رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی نشانی کیا تھی کہ دو باغ تھے ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ ٹھیک ہے اچھا نیکس کیا ہے وقال قد علی ما کل اناس مشربہم قد علی ما مطلب indeed نائنے نائنے علی ما مطلب نیو نائنے 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 یہ ایک structure ہے بھائی اچ پیپل اناس مطلب پیپل اچ پیپل یا اچ پیپل اچ پیپل نیو دیر پیس اپ درینکی مشرب مطلب شریفہ مطلب شریفہ درینک مشرب مطلب پیش place of ڈرینکی جنگی اور ہی پر چاہیے ہے کیا سورہ بقرہ اب آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ چھڑی ماری اور اس میں سے بارہ چشمیں نکلے پانی کے تو کل اناسن قد علیمہ کس اس میں سے پانی پینا ہے بارہ ریورز نکل ایک طرح کی چھوٹی چھوٹی تو ہر گروپ کو کل اناسن یہاں گروپ کے منی مارا ہے ایچ گروپ نیو ایٹس place of drinking water ٹھیک ہے تو یہاں بھی کیا لکھیں گے مشرب کیا ہے مشرب کیا ہے اسم المکان ہے یہاں لکھیں گے مشربن پیٹن کیا ہے مف مفعلن اور فیل اللہ جشتکہ میں نو کیا ہے شریبہ شریبہ یا شربو ٹھیک ہے اچھا next علیس فی جہنم مثوان لِلکافرین علیس فی جہنم not علیس 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 تو not is not is not in hellfire مثوہ 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 ہم نے پڑھا تھا lodging کو place of staying ٹھیکانہ مثوہ اس کو کہیں گے lodging یا residence کیا جہنم کافروں کا ٹھیکانہ نہیں ہے تو یہ ہے اچھا ہاں بھائی تو must one اسم المکان ہے یہ بھی place of place of lodging یا residing یا settling کس پیٹن پہ ہے مفال اور فیل کیا ہے بھائی فیل کیا ہے سوا سوا means to reside سکانہ کی meaning میں سکانہ lodging کی meaning وہ قال مَا لَكُم مِن مَلْ جَئِن يَوْمَ اِذِن اس کا translation ہے no refuge will you have that day يَوْمَ اِذِن کا translation کیا ہے آجا رہا on that day لکھو meaning يَوْمَ اِذِن کا مطلب ہے that day لکھ دیا مَلْ جَئِن کا مطلب ہے refuge مَلْ جَئِن کا مطلب ہے yes refuge کا مطلب سمجھتے ہو کیا مطلب ہوتا ہے refuge ریفیوجیز کسے بولتے وار چل رہی ہے ملک میں بھاگ رہے پناہ لینے کے لئے جا رہے پناہ کیا کہا ہے کہ کوئی تھکانہ کوئی refuge کی جگہ نہیں ملے گی اس دن قیامت کے دن بس آپ کا حساب ہونا ہی ہونا ہے کوئی بھاگ کے چھپ نہیں سکتے اللہ بچائے بھائی ٹھیک ہے مل جا رہے ہیں مل جا جو ہے مل جا جو ہے مل جا جو ہے مل جا ان جو ہے اسمول مکان ہے مل جا ان مل جا ان جو ہے مل جا ان جو ہے اسمول مکان ہے پلیس آف ریفیوج ٹھکانہ چھپنے کا ٹھکانہ پیٹن کیا ہے مف اور الفعل لذش تقہ منہوں کیا ہے لجا کیا ہے لجا لجا مطلب he took refuge he sought refuge لجا نیکس کیا ہے زکیب let's do it عن ابي حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام من مجلیسی ہی ثم رجع الیہی فہوا حق بھی from ابو حریرہ he narrated that رسول اللہ علیہ وسلم said من قام قام مطلب قام یقوم stood اچھا اب آپ کو میں نے بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جس طرح ایدہ اگر ماضی کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے مدارے بن جاتا ہے اسی طرح جب من ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس کا میننگ مدارے بن جاتا ہے تو stood نہیں ہوگا یہاں میننگ یہاں اس کا میننگ ہوگا یقوم کیا میننگ ہوگا من کیا کرتا ہے میننگ کو من کیا کرتا ہے مدارے بنا دیتا ہے من قام مطلب من یقوم whoever stands من یقوم من قام whoever stands من مجلسی from his place of sitting ثم ثم مطلب لکی ثم مطلب then then returns to it فہوا احق بھی then he has a right to that place میری جگہ پہ میرا right ہے اگر میں اٹھ کے کہیں جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو میری seat reserved ہے اب یہ نہیں پتا لیکن اس حدیث میں یہ مانے ہیں من قام من مجلسی ثم مرج علیہ وہوا خوبی آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے کس ڈیٹیلز میں ہمیں لیسنز دیئے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کے عذاب بھی بتائیں کہ اٹھ کے جائیں تو اس کے کیا عذاب ہیں واپس آئیں تو اس کے کیا عذاب ہیں ٹھیک ہے next ہے استخرج ما فی الدرسی من اسماء الزمان والمکان واذکر وزن كل واحد منها والفعل اللذہ اشتق منه extract what is in the lesson of اسماء زمان اور مکان and mention the pattern of each one of it and the verb from which it was derived چلیں لکھیں شروع ہو جائیں lesson کھولیں اور اس میں سے اسم المکان اور اسم الزمان ڈھونڈیں اور بسم اللہ لیسن سیون کریں گے بس جلدی سے لکھوا دیں سب سے پہلا ورڈ کیا تھا مطعم مطعم کونسا ورڈ تھا یہ تاعم 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 اور مفعل مطعم اور مفعل کی بیٹن پہ second word تھا مصرف صرف اس کا ورڈ ہے to spend مفعل next word تھا موقف مفعل ہوتا ہے اور اس کا ورڈ ہے واقافہ واقافہ مطلب stopped he stopped next word تھا موعد موعد مطلب place of word یہ ہے وعدہ سے بنائے promise promise موعد موعد مطلب time of promise کہتے ہیں موعد appointment کو بولتے ہیں موعد time of promise next تھا مدخل مدخل دخلا یدخلو یدخلو دخلا یدخلو اور یہ ہو گیا مفعل مفعل کے پیٹن پہ ہو گیا نہیں آئے نہیں آئے مہجعون next تھا اور یہ تھا پیٹن اس کا حجعہ حجعہ مطلب حجعہ کا مطلب مطلب مہجعہ he slept comfortably یا peacefully next word کیا تھا مہتہ مہتہ تن حتہ کا پیٹن اس کا مطلب کیا تھا to descend موڈ سے اترنا یا گاڑی سے اترنا ٹھیک next تھا مطاف 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 کرنا he circumambulated مفعل کے پیٹن پہ ہو گیا next تھا ہمارا مسعن مسعن سعن 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 مطلب to strive to work hard مفعل کے پیٹن پہ تھا finally ہمارا تھا مکتب کتابا کتابا مفعل کے پیٹن پہ ٹھیک ہے الحمدللہ finally ہم نے lesson number seven lesson number six complete تالیہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی